ہیلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ایک اور برینڈ نیو اپیسوڈ میں اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر کے آل پر سیٹ کر دیں چلیے اب شروع کرتے بینہ کسی دیری کے جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے یہ آتا ہے اور بہت سارے کپڑوں کی ڈیمانڈ لے کے آتا ہے بہت زیادہ ہی کپڑے ہوتے ہیں حالانکہ شایو کو پیمنٹ بھی مل چکی رہتی ہے اور وہ اس نے وقت بھی مانگیا رہتا ہے اس طرف ہمیں یین کو دکھایا جاتا ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ان دونوں سوارٹس کو کلیکٹ کرنے کے لئے بیسٹ ویلی میں جانا پڑے گا لیکن بیسٹ ویلی میں جانے سے پہلے مجھے سلور سینڈ کا استعمال کرنا پڑے گا اور اسے سلور سینڈ کا جانتے ہی ہیں اسے پوری طریقے سے پرپیر کر کے جانا پڑے گا کیونکہ وہ جو بھی ویلی ہے بیسٹ ویلی وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے خیر جب سے میں نے لانگ وان آئیلنڈ کو تباہ کیا ہے تب سے مجھے پیسوں کے زندہ کرنے کی تو ذرا بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس آئیلنڈ میں ایسے بھی بہت سارے خزانے تھے اور اتنا سارا خزانہ تھا تو اکیلا تو بہت ہی لے لیا تھا اور ادرم میں اس بندے کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ڈیویل کے سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے کتنی زیادہ خوبصورت ہے دوسری طرف ہمیں شایو کو دکھایا جاتا ہے جو کہ کسی دوسرے کے گھر پہ آئی ہوتی ہے یہ وہ گرینی ہوتی ہے گرینی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اوہ یہ آگئی آس تو اس نے کچھ زیادہ ہی دیری کر دی شایو کہہ رہی ہوتی ہے کہ گرینی دیکھئے میں آپ کے لئے کچھ لے کر آئی ہوں چلیے سب سے پہلے اسے مل بات کر کھا لیتے ہیں بہت مزہ آئے گا کھانے میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ اوہ بیٹا تم میرا کتنا زیادہ خیال رکھتی ہو یہاں تک کہ کوئی اسے پوچھنے والا بھی نہیں ہے اب صبح ہو چکی رہتی ہے یہ برادر ان لاؤ کے کمرے میں آتا ہے اور کہہ رہا تھا کہ چلیے سسٹر نے آپ کو بلایا ہے یعن اپنی آنکھیں کھولتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پر جانا ہے وہ بتاتا ہے کہ آج ہمیں کیپٹل سیٹی والی شو فیملی کے پاس جانا ہے وہاں پر یہ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ گرانپا کی پوزیشن کو واپس سے انسسٹر ہال میں لوٹایا جائے گا یا پھر نہیں لوٹایا جائے گا یعن کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو بول دو میں ابھی آ رہا ہوں سین چینج ہوتا ہے اس طرف ہمیں شو فیملی کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر یہ بندہ رہتا ہے یہ کہہ رہا تھا تو آج ہم نے آپ سبھی کو پتہ ہی ہیں کس لئے بلایا ہے شایو ادھر ان لوگ کو اپنے ہسبنٹ سے انٹریڈیوز کرواری ہوتی ہے لیکن جو اس بندے کے ڈیڈ رہتے ہیں وہ کہتے ہیں خیر ابھی اس بات کو بھول جاتے ہیں آج تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر مینلی بزنس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن کو انسیسٹر ہال میں واپس لوٹائے جائے یا پھر نہ لوٹائے جائے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ففت گرینپا ایک دھوکے باز تھے اور انہوں نے دھوکے سے یہ سب کام کیا تھا تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن کو واپس لوٹانا چاہیے شایو کہتی ہے کیا تم انہیں دھوکے باز کہہ رہے ہو نہیں انکل مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو کوئی غلط فیمی ہو گئی ہے گرینپا کبھی بھی اپنی فیملی کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اور ادھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انڈر کی ہاں میرے ڈیڈر کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے ہیں وہ سکتا ہے کہ تم نے کچھ غلط سمجھ لیا ہو ادھر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بردر مجھے پتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے میں سب جانتا ہوں ویسے بھی ہم سب تو انہی کے بچے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ شایو جو تمہارے گرین فادر ہے وہ بہت زیادہ پاورفل تھے یہاں تک کہ تم اپنے گرین فادر کا خود نام بھی نہیں جانتی ہو اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور کیا کر رہے ہیں یا پھر کہاں تھے جب اس کے انکل یہ بات بول رہتے ہیں تب شایو داس ہو جاتی اور کچھ بولی نہیں پاری ہوتی ہے اب ادھر یان کو سمجھ میں آ چکا رہتا ہے کہ جو شو فیملی ہے وہ سچ مجھ بہت زیادہ بڑی ہے لیکن جو شایو کے گرین فادر ہے وہ الگ تھے اور ان کے ایڈنٹیٹی بھی الگ تھی اور اس طرف وہ جو انکل رہتے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ گرین فادر نے بہت بڑی مسٹیک کر دی اور اس مسٹیک کو کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے حالانکہ مرنے سے پہلے ان کی کیا اکشہ تھی یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتا ہے یا پھر انہوں نے ایسا کہا تھا کہ کچھ ریلکس ہیں جو تم ہمیں بتا سکتی ہو شایو بتاتی ایک نہیں گرین پا کے انتیمکشہ کچھ بھی نہیں تھا ان کے لاسٹ ورڈ کچھ بھی نہیں تھے اور نہیں انہوں نے کوئی ریلکس چھوڑا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے انکل آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے اور ادھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دھکتے رکی آخر یہ میرے سامنے بیوکف بننے کا ناٹا کیوں کر رہی ہے کیا سچ مچ اسے نہیں پتا ہے کہ انہوں نے کوئی ٹریزر چھوڑا بھی تھا یا پھر نہیں چھوڑا تھا یہ بولتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہیں سلسلسل بتا دیتا ہوں تمہارے گرین فادر نے کلین سے ایک آئیٹم چوری کیا تھا اور اسی لئے انہیں دھوکے باز قرار دیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو سرا بھی گلٹ نہیں ہے اس بات کا لیکن شایو کہہ رہی ہوتی کہ نہیں میرے گرین فادر ایسے بلکل بھی نہیں تھے اگر وہ کبھی اس طریقے کا کام کرتے تو وہ گلٹ میں رہتے ہیں بہت زیادہ لیکن یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی ہی بات ہے تو تم لوگو واپس جا سکتے ہو جب تمہیں لوٹ آنا ہی نہیں ہے وہ آئیٹم تو تم لوگ جاؤ نکل جاؤ یہاں سے اور پھر وہ اپنے سانیکوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی جاؤ انہیں باہر نکال دو تب تک یہاں پر ایک لیڈی آ چکی رہتی ہے جو کہ ڈرائگن رینگ کے فرسٹ ٹیج میں رہتی ہے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیا تم سچ مچ ففت انکل کی بچی ہو شایو کہتی ہے کہ ہاں یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تب میں تمہاری آنٹ ہوں میں ہوں آنٹ سوسان جب میں چھوٹی تھی تو ففت انکل میرے ساتھ بہت زیادہ کھیلا کرتے تھے میں انہیں بہت دنوں سے ڈھونڈ رہی ہوں ادھر اتر جب سے وہ گیا ہے لیکن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ ہو گیا ہے وہ آنٹ آتی اور اپنے بھائی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بھلے ففت گرینڈ فادر ہو یا پھر نہ ہو لیکن ان کی پوزیشن تو کلین میں واپس لوٹ آنی ہی چاہیے کیونکہ اب ان کے بچے یہاں پر آ چکے ہیں اور ویسے بھی ہم سب تو بلڈ ریلیٹیفز ہیں تو تم ایسا ان کے ساتھ نہیں کر سکتے ہو مگر یہ کہنے لگ رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ چھوٹے موٹے وہیں کچڑے تو ہیں ایک چھوٹے سے دیس میں پلے بڑے ہیں اور یہ ہماری ریلیٹیفز ہوں گے تو یہ تو ہماری لئے شرم کی بات ہوگی یہاں آگے بڑھتا اور کہہ رہا ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ تمہاری شو فیملی کو اس ڈیسیزن سے پستاواں نہ ہو یہ ہسنے لگتا ہے اور کہہ رہے ہوتے ہیں کیا میری شو فیملی کو اس سے کیا پستاواں ہونے والا ہے اور کیا ریلیٹ ہوگا تم ہی بتاؤ اور اس طرف یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پیارے سن ان لا تمہیں کیا لگتا ہے کیا تم اتنے زیادہ کوالیفائی ہو کہ تم یہاں پر بول بھی سکتے ہو تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زیادہ ہی ہارش ہو رہے ہو اب اس کے ہزبنڈ کی بیستی ہو رہی ہوتی ہے شایو کو بہت غصہ آتا اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری شو فیملی ہمارا سواقت نہیں کرے گی تو ہم لوگ یہاں سے جا رہے ہیں پھر وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں اور انکل کہہ رہے ہوتا ہے رکو میں بھی آ رہا ہوں پھر آنٹ انہیں روک لیتی اور شایو کو کہہ رہی ہوتی کہ بیٹا تم ذرا بھی چندہ مت کرو بھالی یہ لوگ تمہیں پہچاننے سمانہ کر رہے ہیں تو کیا ہوا تمہاری آنٹ ابھی بھی زندہ ہے اور میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے لیے آوں گی اور اگر فیوچر میں کبھی بھی تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے تو تم میرے پاس بھی چیزک ہو کر آ سکتی ہو شایو کہتی آنٹ آپ کو پہلے واپس چلے جانا چاہیے بھالے یہ لوگ ہمیں اپنے کلین میں لے یا پھر نہ لے لیکن میں گرانٹ فادر کی آخری اچھا کو ضرور پورا کر کے رہوں گی اب سین چینج ہوتا ہے یہ لوگ واپس آ چکے رہتے ہیں تو یہ دونوں بہت خوش رہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ گئے ہیں گرانٹ پا کہہ رہے ہوتا ہے کہ تم دونوں تم دونوں اپنی سسٹر کو زیادہ پرشان مت کرو اور پھر وہ ان دونوں کو ساری باتیں بتا رہے ہوتے کہ کیسے آج وہ لوگ کلین میں واپس سے سامل ہونے کے لئے گئے تھے لیکن ان لوگ کو بیزت کر کے وہاں سے باہر نکال دیا گیا سسٹر کو یہ بات سن کر بہت زیادہ گصہ آتا اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ آخر ہمارے کلین کے لوگ اتنے زیادہ برے کیوں ہیں ان کا بھی نام شو سے شروع ہوتا ہے مگر وہ لوگ ہماری فیملی نہیں ہیں ویسے سسٹر آپ زیادہ پرشان مت ہوئی اور اس کے بارے میں زیادہ جنتہ مت کریے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں 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 میں اس کے بارے میں زیادہ بھی جنتہ نہیں کر رہی ہوں میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ کسی بھی طریقے سے مجھے اپنے گرانٹ فادر کی سپیریچول پوزیشن کو واپس سے انسسٹر ہال میں لانا پڑے گا بھلے اس کے لئے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے شایو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اب میں اپنے کمرے میں واپس جا رہی ہوں پریکٹس کرنے کے لئے سسٹر کہتی ہے واہ لگتا ہے سسٹر شایو بہت زیادہ کانفیڈنس میں ہے اور ایک سال کے اندر اندر دیکھنا ہم لوگ گرانٹ فادر کی سپیریچول پوزیشن کو انسسٹر لینڈ میں واپس لا دیں گے ادھر یہاں آتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں کیوں نہیں تم ذرا بھی چندہ مت کرو مگر ادھر یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بے کوف کہیں گے تمہیں نہیں لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مشکل ہونے والا ہے سسٹر شایو کے لئے بھلے ہی وہ ہم لوگ کو نہ دکھائے لیکن پھر بھی یہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ جو کیپٹل میں شو فیملی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ تکڑی ہے شس دکھی ہو جاتی اور کہہ رہی ہوتی ہے تو کیا ہم لوگ سچ مچ یہ نہیں کر پائیں گے سس اپنے برادر ان لاؤ سے کہنے لگتی ہے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں نے کبھی بھی سسٹر شایو کو اتنا زیادہ اداس نہیں دیکھا ہے یان کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم لوگ ذرا بھی جندہ مت کرو میں تمہاری سسٹر کی پوری مدد کروں گا کہ اس کی اکچھا بھی پوری ہو جائے سانتی سانت شو فیملی ہے بہت زیادہ خوبصورت اور واپس سے تم لوگ کا کلین میں واپس سے نام بھی آ جائے اور گرینڈ فادر کی آخری اکچھا بھی پوری ہو جائے اور پھر یہ لوگ بہت زیادہ پوچھ رہا تھے کہہ رہتے ہیں کیا سچ مچ برادر ان لاؤ پیسا کر دیں گے یہ کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں آکر تمہارے برادر ان لاؤ نے کب تم سے جھوٹ بولا ہے اور ویزے بھی آج جو شو فیملی نے کیا ہے اسے قیمت تو چکانی ہی پڑے گی فیوچر میں اس چیز کی پورا پائی پائی کا حساب لوں گا اور اسی کے ساتھ دوستو ہمارا یہ بھی سوٹ خطب ہو جاتا ہے اگر آپ نے نیو کومک دارک لارڈ ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو ایک بار جا کر اسے ضرور دیکھ لیں کیونکہ وہ کومک بہت زیادہ بہترین ہیں اور آپ لوگ کو دیکھنے میں بھی بہت زیادہ پسند آئے گا تو ٹھیک ہے جا کر ایک بار چیک آؤٹ ضرور کر دینا میں نے اس کا پلیلسٹ بھی بنا دیا ہے اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لئے موسیقی